خوش آمدید آج کل کے جو دور چل رہا ہے پاکستان کے جو حالات ہیں روپیر کی ویلیو ڈے بڈے ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ لازمان فورن کرنسی میں جو ہے ارننگ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے جو بیسٹ اور ایزی وی ہے فائیور ڈاٹ کام ہے اس پہ آپ اپنی جو سروسز ہیں ان کو سیل کر سکتے ہیں ایم شور کہ کافی زیادہ لوگ آلڈی فائیور کے بارے میں جان چکے ہوں گے آج میں ایک ایسا طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرا اپنا پرسنل ہے جو میں یوز کرتا ہوں فائیور پہ گیک بنانے کے حوالے سے اور جو ہے اس میں لو کمپیٹیشن کی ورڈز اور اس طرح کی جو چیزیں ساری سرچ کرنے کے لیے تو فائیور ڈاٹ کام پہ آگے ہیں یہاں پہ جسٹ میں ایک تو رینڈبلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سروسز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو لائک جو زیادہ پاپلر ہیں وہ ویب ڈیزائن ہے ورڈپریس لوگو ڈیزائن اور اے آئی سروسز ہیں ٹھیک ہے تو میں ہم اپنے چینل پہ ورڈپریس سے ریلیٹڈ ویب ڈیزائن سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھ رہے ہیں تو میں جسٹ ورڈپریس پہ کلک کرتا ہوں تو ابھی جو ابھی آج کی جو ڈیٹ میں ہیں نائنٹین مارچ جو ہے انیس مارچ کی ڈیٹ کو اتنی جو ہے گیگز پوٹی تری تھاؤزنڈ چرتالیس ہزار پلس جو ہے سروسز ورڈپریس جو مین کٹیگری ہے اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اگر آپ سمپلی اپنی جو گیگ ہے ورڈپریس کی ورڈ پہ ہی ڈال دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس میں بھی آئیں گے رینک کر پائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جو کی ورڈ سرچنگ ہے وہ آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے یہاں پہ تو ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں ورڈپریس سے لیٹڈ میں جسٹ آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے کی ورڈ سرچنگ کرنی ہے اپنی کوئی بھی سروسز کے لئے اس کو ایزا موڈل آپ دیکھ لیں میں یہاں پہ ورڈپریس سرچ کرتا ہوں ورڈپریس ویب سائٹ ٹھیک ہے تو ایک تو آپ نے یہ جو فائیور سجیشن دے رہا ہے ان کو آپ نے نوٹ اون کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کو سارا اپنے جو ہے ایک ٹیکسٹ پیڈ پہ نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو سروسز یہاں پہ دیکھ رہا ہے ورڈپریس ویب دیزائن مطلب یہ ہے کہ آلرہی یہ کی ورڈ سرچ کر رہے ہیں باہر سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ورڈپریس ویب سائٹ ورڈپریس پیڈ اپٹیمائزیشن ڈی وی ڈی وی ایک پیج بلیڈر ہے اس کے آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں ویب سائٹ ڈیزائن یہ بھی ایک اچھا کی ورڈ ہے ویب سائٹ ورڈپریس ویب سائٹ مینٹرنس ای کامرس ویب سائٹ ڈیزائن تو ان سارے کی ورڈز اس کو آپ نے ایک تو یہاں سے کافی کر لینا ٹھیک ہے تو میں پہلے ہی جو کی ورڈ ہے ورڈپریس ویب ڈیزائن اس کو کافی کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ اس میں کمپیٹیشن ہے تقریباً تقریباً ایک لاہ کے قریب اس کی جو ہے سروسیز آلڈی لوگوں نے جسٹ ویب سائٹ ورڈپریس ویب سائٹ ڈیزائن پر لگائی ہوئی ہیں اچھا آپ نے ایک تو کرنا کیا ہے ان کے بیسیز پر یہاں پر سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے ورڈپریس ویب ڈیویلپمنٹ اگر سرچ کر لیں ورڈپریس ای کامرس ویب سائٹ ورڈپریس بزنس ویب سائٹ شوپی فائی ویب سائٹ تو اس ایک کے کر کے آپ نے ورڈپریس کے ساتھ لگا کر آپ کا جو مین کیورڈ ہے اس کو کرتا جانا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کمپیٹیشن ہے وہ آپ کا پہلے تو ہوتا تھا کہ اگر کوئی مارکٹ پلیس پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا کم سے کم ہو سکی یہ والا کمپیٹیشن ہے اس کو آپ نے آٹ بریک کرنا ہے اس کو آٹ سمارٹ کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ اپنے اپنے کیورڈ کو کیا کرنا ہے ویریشن اس میں لانی ہے ورڈپریس ویب ڈیزائن اگر اس کو میں یہاں پہ کلک کرتا تو آپ دیکھیں اس میں بھی ایک فردر کیورڈ اس نے دے دیئے ہیں ورڈپریس ویب ڈیزائن اینڈ ڈیویلپنٹ تو یہ ایک لانگ ٹیل کیورڈ یہاں پہ آگیا ورڈپریس ویب ڈیزائن ورڈپریس ویب سائٹ ری ڈیزائن فگما بھی ایک اچھا ٹول ہے جس میں یو آئی ویب سائٹس کے ڈیزائن ہوتے ہیں اس کو ورڈپریس میں کنورٹ کرنا کس طرح ای کامرس ویب سائٹ ڈیزائن تو یہ یہاں سے بھی آپ نے کوئی بھی کیورڈ آپ نے ڈالو گئے اس کے بعد جس آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو اس کے جو سجیشن ریلیٹڈ سجیشن آجاتی ہیں ان کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے تو موش پوبلی اس میں کوئی بھی آپ کا جو ہے کیورڈ جو ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں لائچ سوک میں یہاں پہ اس کیورڈ کو دیکھتا ہوں تو یہ کافی لونگ ٹیل کی وڈالو پلس ویب ڈیزائن ویب ڈیویلپمنٹ اینڈ ڈیویلپمنٹ تو اس میں کافی حد تک ہمارا کمپیٹیشن پہلے سے کم ہو گیا صرف ستاون ہزار پھر بھی یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اب میں اگر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی مجھے اس نے ایک اور دو سجیشن دے دی ہیں ایک تو اس کے اپنی ہے ایک دوسری ہے ڈیویلپ ریسپونسی ویب سائٹ ڈیزائن اب اس پہ میں کلک کر کے دیکھتا ہوں تو یہ بہت زیادہ ہو گیا یہ تو پہلے سے بھی ہمارا انکریز ہو گیا اچھا تو ایک یہ چیز آپ نے ڈیفرنٹ ویرییشن کے ساتھ کی ورڈ کو ٹرائی کرتے رہنا ہے میکسیمم جو بھی آپ کا پوسیبل کی ورڈ ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جس میں منیمم جو ہے گیگز آلیڈی اویلبل ہوں گی تو کہیں نہ کہیں آپ کی گیگز بھی آنے کے چانس ہوتی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کوئی سروسز لگائیں گے اس میں جو فائیور ہے نیو سیلرز کو بھی چانس دیتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایک تو جو ہے پرو سیلر وہ بھی آ رہے ہیں اس کے بعد سیلر 2 3 سیلر 1 سیلر 2 والے بھی یہ دیکھیں لیول 1 سیلر والا بھی آیا اس کی پر جس 9 اس نے دی ہے تو یہ بھی اس میں آجاتا ہے ایک دو بار پروپر کی ورڈ کے ساتھ آپ لگاتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ 26 آرڈر اس نے دن کی ہیں یہ 56 والا ہے یہ اکامن والا ہے ٹھیک ہے تو یہ جس آپ دیکھیں یہ رائزنگ ٹیلٹ میں یا رائزنگ ٹیلٹ میں بھی آپ دیکھیں آسکتے ایک آرڈر کی اس نے کوئی بھی آرڈر ڈان نے کیا اس میں یہ دیکھیں آئی ویلڈ یو کپلیٹ ویبسائٹ بیلڈنگ سورس کوٹ یہ دیکھیں تو ابھی یہ رائزنگ ٹیلٹ کوئی بھی نیا رہ پھر بھی اس کی گیگ پہلے پیج پہ آئی ہے تو اس مینز کہ آپ کئینا کی چانس بن سکتا ہے ساری ہی گیگ تو ہی آرہی ہیں جو ٹوپریٹ پہ ہے باٹ یہ ہے کہ آپ کو کئینا کی چانس مل جاتا ہے تو اس جو کمپیٹیشن ہے اس کو نہیں مطلب کنسیڈر تو کرنا باٹ اس سے پریشان نہیں ہونا کہ اتنی زیادہ سربیس ہیں تو میرا اس میں کہا سکتی ہے سیکنڈ رومیا اس کی جائے آپ کا جو گیگ یہ آجائے تو یہ بہت زیادہ اس میں ہے ایک دو دفعہ آپ کلائنٹ آپ کا اچھا کام کر دیا تو اس منز کہ آپ نے کلائنٹ کو گراب کر لیا نیکس ٹائم وہ بھی آپ کے پاس ریپیٹیشن کلائنٹ کے لیے آتا رہے کے ساتھ ٹاپ ریٹیڈ اور لیول ٹو والا ٹھیک ہے یہ کر کے اپلائی کرنا ہے اب دیکھیں کمپیٹیشن بہت کم ہو گیا یہ اکیس ہزار جو لیول ٹاپ ریٹیڈ اور لیول ٹو والے سیلری یہاں پہ شوک پر رہا رہا فلٹر لگانے کا پرپس یہ ہے میں دیکھ سکوں کہ انہوں نے جو گگز لگائی ہوئی ہیں اس پہ کیا ایسی خاص بات ہے کہ فائیور ان کو دے رہا ہے پریفرنس دے رہا ہے ان کو زیادہ دے رہے ایک تو یہ فائیور چوائے سا مینز کہ انہوں نے بہت زیادہ ریپیٹیشن والے آٹھ بار 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 ریلیٹر ٹیگز ریلیٹر ٹیگز کو آپ نے لازم دیکھنا لازم کہ کس طرح آپ جو ریلیٹر ٹیگز کو ان کو بھی آپ نے لازمی جو گیگز جگہ دینی ہے آپ نے صرف ایک گیز کو نہیں دیکھنا پہلی رینڈم لی چار پانچ گیگز ہیں ان کو آپ نے چیک کر لینا کہ ان کی کیا سٹریٹیجی ہے اس میں کر رہے ہیں گیگز وغیرہ میں دسکریپشن کا فلو کس طرح ہے انہوں نے ایمیجز کس طرح بنائے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے لازم کنسیلر کرنی ہے رینڈم لی آپ پہلے پیج سے دس پندرہ جو گیگز ان کو اٹھا لینا ہے اور وہاں سے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح بنایا ہو ہے ٹھیک ہے یہ پہلا ہم نے دیکھ دکھیں اس نے بھی ورڈپیس جو کیورڈ ہیں یہ ڈالے ہوئے ہیں اسی ذرا آپ نے جو دوسری اور جو ہے ویب سائٹ گیگز ہیں ان کو دیکھ لینا ہے ان کے بھی جو کیوریٹڈ کیورڈ ہیں اور ڈسکریپشن میں کیورڈ کا استعمال کیا ہوا ہے وہ بھی آپ نے ان کا فلو چیک کر لینا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی جو ہے اس میں جا کے گیگز سرچ کر لینی ہیں گیگز میں جو سیلر کام کر رہے ہیں انہوں نے کیس طرح بنائی ہوئی ہیں ان کا کیورڈ اس نے کیسی ڈال لی ہوئی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے فائیور پر کر لینی ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیورڈ ریسرچ ہے کیورڈ ریسرچ پہ جتنا اچھا ٹائم لگا کر اچھے کیورڈ آپ فائنڈ کرو گے لو کمپیٹیشن بھی مل جاتا ہے تو اس میں آپ لازمان آپ نے اچھی گیگز بنانی ہیں اور جو لیول ٹو اور لیول ٹاپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے کیورڈ کو کس طرح مکس کیا ہو ہے ڈسکرپشن میں کس طرح انہوں نے ڈالا ہو ہے انہوں نے کس طرح بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ٹائٹل میں کس طرح لگائے ہو ہے کیورڈ اور مطلب کہہ لو کہ ڈسکرپشن کو کس طرح یہ ڈیفرنٹ ہر کس نے اپنے حساب سے ڈسکرپشن یہ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے حساب سے مچیزوں کو مکس اپ کر کے ایک اچھی گگ بنانی کی کوشش کرنی ہے جس گگ آپ کی اچھی سٹرانگ ہوگی کی ورڈ سرچ ہوگی سارا کچھ ہوگا تو اتنی چانسز آئیں کہ آپ کی گگ ہے وہ بھی کئی نہ کئی رینگ کرے اور آپ کو آرڈر ملیں گے ٹھیک ہے جب تک آپ کی گگ پیج میں کئی نہ کئی آئے گی تو لازم آپ کو ریسپونس ملے گا گ باہر کی کوئی questions آئیں گ تو ان کو آپ نے ریپلائی کر کے یہ آپ کی سکل پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو میری جو ہے پرسنل جو پریکٹس ہے وہ میں نے آپ کے بتائی ہے باقی جو لوگ ہیں وہ کس طرح مطلب آپ بتاتے ہیں بٹ جو ہے میری اپنی جو پروفیشنل جس طرح گگ بغیرہ براتا ہوں وہ ساری میں نے آپ کو ٹکنیک یہ پر بتائی ہے تو مین جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا کی ورڈ جتنی اچھے سٹرونگ کی ورڈ ہوں گے اس کے بیس پر جتنی اچھی آپ اے آئی ٹولز کافی زیادہ آگئے ہیں ان کے آپ ری رائٹ کروا سکتی ہیں جو آلی کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اپنی جو اچھے کی ورڈ جو ڈسکرپشن میں وہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ باہر ایک چیز یہ بھی دیکھتا ہے کہ جتنا اچھا اٹریکٹیو جو بینر ہوگا ایمج ہوگا وہ بھی بڑا ایک دفعہ میٹر کرتا ہے لائک اگر یہ پہ دیکھیں تو یہ مجھے اٹریکٹیو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس نے ایمج لگائے ہوئے ہیں یعنی جو پریویس پر کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی پروفیشنل لک لگ رہی ہے تو اس طرح اب کسی کو سنگل آؤ ٹ نہیں کیا جا کہ کس کا بیس آئی ہے باہر پر ڈی کرتا ہے پہ آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ سیمپل اور آئی کیچ جو ہے ایمج ڈالنی ہے کیورد جو ہے وہ لازمی اس پہ اپنے ٹائٹل میں بھی ایر کرنے ہے اس کے علاوہ ڈسکریپشن میں بھی اور لیٹر کیورد میں بھی لازمی آئی کرنے ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اس طرح کی مزید بھی ویڈیو فائیور اور اس طرح کے جو دوسری پلیٹ فارم ہے اس کے لیے بھی لے کر آؤں گا تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے تینک یو ٹی 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 بائی